عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطیبین وطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام دس رمضان المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی بہترین ساتھی حمدد غمگسار رکھ ست ہوئی آج قلب رسول خدا محزون ہے آج رسول خدا افسردہ و غمگین ہے آج جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ پریشان و غمگین ہے شہب بی طالب کا کٹھن مرحلہ تے کرنے کے بعد جب رسول خدا کی یہ فداکار رسول خدا کی یہ جانسار بستر علالت پر آ گئیں اور بیماری کی شدت بڑھنے لگی رسول خدا آپ کے سرحانے تشریف لائے جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میری وسیعتوں کو سن لیجئے مجھے نئی معلوم رسول خدا نے جب یہ جملے سنے ہوں گے تو آپ کے قلب پر کیا گزری ہوگی کیونکہ یہ کٹھن ترین مرحلہ تھا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی جدائی اتنی شاخ تھی کہ پورا سال رسول خدا نے غم کا سال قرار دیا عام الحزن قرار دیا فرماتی ہیں یا رسول اللہ میری وسیعتیں سن لیجئے پس کہتی ہیں کہ میری پہلی وسیعت یہ ہے یا رسول اللہ میں آپ کے حق کو ادا نہیں کر سکی رسول خدا نے جیسے ہی یہ جملہ سنا اللہ اکبر فدہ کاری کی انتہا تھی کون جناب خدیجہ یہ وہ بی بی ہیں جن کے بارے میں تاریخ نے بارہا گواہی دی کہ یہ ملیقت الارب تھی جن کے بارے میں تاریخ نے یہ گواہی دی کہ ان کے کئی غلام اور کئی کنیزیں تھی جن کے بارے میں تاریخ نے یہ گواہی دی کہ یہ ام المساکین تھی جن کے بارے میں تاریخ نے یہ گواہی دی کہ ان کے دروازے پر قطار لگی رہتی تھی غربہ کی مگر تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ بی بی نے ترکے میں کیا چھوڑا تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ بی بی نے اسلام پر اپنی دولت لٹانے کے بعد اپنے لئے کیا بچایا یقیناً یہ اس بات کی علامت ہے کہ بی بی نے ترکے میں کچھ نہیں چھوڑا جو کچھ تھا وہ عشق رسول میں فدہکاری کی انتہا پر اسلام کے لیے اسلام کے فروغ کے لیے لٹا دیا پس اس عالم میں جب رسول خدا سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے حق کو انا نہیں کر سکی تو ایک مرتبہ رسول خدا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ حاشا وکلا ما رؤیت منکا تقصیرا کہ اے خدیجہ ایسا ہرگز نہیں ہے میں نے آپ سے کبھی کوئی کوتا ہی نہیں دیکھی بلکہ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے فدہکاری کی بہترین مثال قائم کیا پس جناب خدیجہ پر فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ الوسیت الثانیہ میری دوسری وسیت اوسی کا بحاضی جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ بیٹی ہیں اپنی بیٹی کی جانب اشارہ فرمایا اور کہا کہ میری دوسری وسیت میری بیٹی زہرہ کے بارے میں ہے فرماتی ہیں یا رسول اللہ میری زہرہ کو میرے بعد کوئی تکلیف نہ پہنچے روایات میں ملتا ہے کہ جناب اسمہ کو آپ نے بلایا تھا اور کہا تھا کہ اے اسمہ میں جانتی ہوں کہ جب بیٹیوں کی شادی کا مرحلہ آتا ہے تو انہیں سب سے زیادہ اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے پس میں نہ ہوں گی میری طرف سے نمائندگی کرنا کہتے ہیں جب جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی شادی کا مرحلہ آیا تو جناب اسمہ نے رسول خدا سے جناب خدیجہ کی وسیعت بیان فرمائی تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول گریہ فرمانے لگے اور کہنے لگے خدیجہ جیسا کوئی کہاں ہو سکتا ہے اللہ اکبر آج وہی بی بی اس دنیا سے جا رہی ہے بس کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی زہرہ کو کوئی مشکل نہ پہنچے میری بیٹی زہرہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے عزیزانِ گرامی ازاداران ایک مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھے مسائب جناب زہرہ کے بارے میں سوچئے گا بی بی جناب خدیجہ کی روح عالم بالا میں ضرور تڑپی ہوگی جب جناب زہرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا بابا رسول خدا کی رحلت و شہادت کو دیکھا اور پھر اس کے بعد کہتی ہے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسئیبتیں پڑیں کہ روشن دنوں پہ پڑتیں تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتیں آہ یہ وہی زہرہ ہے جس کی طرف حسرت سے جناب خدیجہ دیکھ رہی ہے بس ایک مرتبہ کہتی ہے یا رسول اللہ میری تیسری وسیعت میں زہرہ سے کہوں گی بس کہتے ہیں رسول خدا اٹھ کر چلے گئے جناب زہرہ کو اپنے قریب بلائے اور کہا یا حبیبتی یا قررتعینی اے میری پارہ جگر اے میری نور نظر زہرہ میری طرف سے اپنی بابا کو کہہ دیجئے گا کیونکہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ بس کہتے ہیں جناب زہرہ نے رسول خدا کو اپنی ماں کی یہ وسیعت پہنچائے رسول خدا نے ایک مرتبہ پھر گریہ فرمایا کہتے ہیں جب جناب خدیجہ کے غزل کا مرحلہ تے ہوا اور کفنانے کا مرحلہ آیا تو رسول خدا نے اپنی عبا کو دینا چاہا بس کہتے ہیں جبرائیل امین نانسل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ خدیجہ ہماری پروردگار کہتا ہے کہ خدیجہ ہماری کنیز ہے لہذا ہماری جانب سے پارچائے بہشتی بطور کفن خدا حدیہ فرما رہا ہے بس کہتے ہیں رسول خدا نے جناب خدیجہ کو دو کفن دیئے پہلا کفن اپنی عبا کا اور دوسرا کفن پارچائے بہشتی کا یہ تھا وہ اعزاز اسفدہ کا رزجان سار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز گرامی مجھے نئی معلوم رسول خدا کو آئیے پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے لئے یہ یقینا سخت ترین دن تھا سخت ترین مرحلہ تھا جب آپ نے اپنے ہاتھوں سے جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ کو قبر میں اتارا جب ایک مرتبہ واپس اپنے گھر کو تشریف لائے جناب فاطمہ زہرہ چھوٹی سے تھی ایک مرتبہ بابا کو جیسے ہی دیکھا لپٹ گئیں اور کہنے لگیں ائینا امی بابا میری ماں کہاں ہیں کہتے ہیں کہ رسول خدا قبل اس کے کے کچھ کہتے جب ریل امین ایک مرتبہ پھر نازل ہوئے یہ سیدت النساء العالمین ہیں یہ سردار جناہ ہیں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں یہ کنیز خاص خدا ہیں ان کی آنکھوں میں خدا عشق کیسے دیکھ سکتا ہے پس ایک مرتبہ جب ریل امین نازل ہوئے کہا کہ فاطمہ سے کہہ دیجئے آپ کی ماں کے لئے پروردگار عالم نے ایک خاص بہشتی قصر تیار کیا ہے جس میں سرخ یاقوت کے ستون ہیں جو آسیہ و مریم جناب آسیہ و جناب مریم کے قریب ہیں پس عزیز آنے گرامی یہ ہے مرتبہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ میں پرسہ بیش کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی میرے دل میں اس وقت اس بیٹی کا خیال آ رہا ہے جو جناب فاطمہ زہرہ کی طرح کمسن ہے چار برس کی سکینہ جب ایک مرتبہ وہ یتیم ہوئی تو شام غریبہ کے مرحلے پر جب بی بی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اپنے بابا کی طرف اسی طرح لپکی تھی بابا کی لاش پہ خود کو گرایا ہوا کہتے ہیں جناب سکینہ کا شانہ جناب زینب نے ہلایا اور ہلا کر کہا سکینہ لاش کی پہچان یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ آپ کے بابا کی لاش ہے تو جناب سکینہ کہتے ہیں جس طرح خدا سے جناب زہرہ کا رونا دیکھا نہ گیا اسی طرح مولا امام حسین سے اپنی بیٹی سکینہ کا رونا دیکھا نہ گیا کہا کہ جیسے ہی دوڑتی ہوئی آ رہی تھی میری دامن میں آگ لگی ہوئی تھی ایک مرتبہ اس لاش سے آواز ہے یا بنی یا ایلی یا ایلی یا اے میری سکینہ رو نہیں اے میری سکینہ اپنے دل کا حال مجھ سے کہہ دو آو میں تمہیں اپنے سینے پہ سلالوں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلِمِي يَنْقَلِبُونَ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ